سی اے پر گری منتری کے بہت بڑے بیان کو اس وقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں گری منتری آمیت شاہ نے صاف کر دیا کہ ناغرکتہ سنچوڈن خانون پر سرکار کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی اسے واپس نہیں لیا جائے گا گری منتری آمیت شاہ نے وپکش پر سی اے کو لے کر بھرم پھیرانے کا بھیاروپ لگایا اور کہا کہ سی اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے والا خانون نہیں ہے تو یہ دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں دیکھئے جس طرح سے سی اے لاغو ہوا اس کے بعد وپکش ایک جت ہو کر اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہا ہے اسے ناغرکتہ چھیننے والا خانون بتا رہا ہے لیکن آمیت شاہ نے کئی بڑی باتیں کہیں ہیں انہوں نے سیدھے طور پر وپکش کی منشاہ پر پرہار کیا اور کہا کہ کسی بھی قیمت پر یہ خانون واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ پوری طرح سے سمادھان ہے ان لوگوں کے درد کا جسے دھیان میں رکھ کر یہ پورا قانون لائیا گیا ہے سی اے کا قانون کبھی واپس نہیں جائے گا سی اے کا قانون واپس نہیں لیا جائے گا موہر لگ چکی ہے پولین فائنل نہ کچھ شنکا نہ کچھ سندے سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودھن ادھینیم پر سرکار کا سٹینڈ کلیر ہے کرسٹل کلیر کیونکہ یہ قانون انسانیت کی خاطر بنا ہے دیشت میں لاغو ہوا ہے دنیا بھر میں اس کی مثال دی جائے گی لیکن جو سی اے پر راجنیتی کریں گے انہیں اس طرح کا زوردار ویرود بھی جھیلنا ہوگا سی اے کا ویرود کرنے والوں کا گھنگھور ویرود جھیلنا پڑ رہا ہے دیش بھر میں شرنارتیوں نے سی اے ویرودی نیتاؤں کے خلاف جم کر پردرشن کیا ہے خاص کر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کا سب سے زوردار ویرود ہو رہا ہے سی اے پر اروند کیجریوال کا بیان شرنارتی سمدائے کے برداشت کے باہر ہے راجدھانی دلی میں سی اے کجریوال کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترے جیپور میں شرنارتیوں نے کجریوال کے خلاف حلہ بولا پشت بنگال میں بھی سی اے کا ویرود کرنے والوں کے خلاف موچہ نکالا گیا بھوپال میں بھی شرنارتیوں نے سی اے ویرودیوں پر جم کر حلہ بولا ہے سی اے اے دیش میں امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جس طریقے کے بیان بازی پکش میں پکش کے طرف سے ہو رہی ہے وہ اسی سلسلے میں آج آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ دلی کے سی اے کجریوال کے بیان کے بعد بھاری سنکھیا میں مہلائے بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے ہم کیجریوال سے کھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سی اے چور کیوں کہ ہماری پاسپورٹ نہیں ہے ہم بھارت کا کوئی سی اے سی اے آئے ہوئے ہیں آج تک ہمارا کوئی دکھا دو کوئی کیس دکھا دو کہ ہمارے پر اتنا جھوٹا الزام ہارے پر لگایا ہے رازستان میں سب سے بڑی سنکھیا ہے جائپور جہودپور جہسلمیر تو ظاہر طور پر ان میں غصہ ہے ناراجگی اس بات کو دیکھیں کہ پلیکارڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ جتنے پاک بھی ساپیت پورے راجستان میں پورے انڈیا میں جہاں جہاں بھی بس رہے ہیں ان کے من میں بہت ناراجگی ہے سی اے نے جنہیں راحت دی ہے جن کے زخموں پر مرہم رکھا ہے وہ موڈی سرکار کی رہنمائی کے گدگد ہیں گجرات کے موربی میں بھارت کی ناغرکتہ ملنے پر ان پردیسی پریواروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ایسے نہ جانے کتنے مظلوم ہیں مجبور ہیں جنہوں نے برسوں سے بھارت میں شرن لے رکھی ہے ان کے لیے سی اے وردان کی طرح ہے کیندری اگرہ منتری امید شاہ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون پر کسی بھی طرح کی سیاست کی گنجائش نہیں بچی ہے شاہ نے سی اے پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے ہر طرح کے کنکیوزن کو مٹا دیا ہے سی اے ناغرکتہ چھیننے کا نہیں دینے کا کانون سی اے میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پڑاو دھانی ہی نہیں ہے سی اے صرف اور صرف تین دیش افغانستان پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہندو سیکھ باؤد کریشچن اور پارسی جو جائن اور پارسی سرنارت ہی آئے ہیں ان کو ان کا ادھکار دینے کا کانون ہے ناغرکتہ دینے کا کانون ہے جس سے ان کے جیون کی ویدناو کو ہم کم کر پائے سی اے اے کیا ہے اس سے کیا ہوگا کسے فائدہ ہوگا کیا کسی کو نقصان کی آشنکہ سے گھبرانے کی ضرورت ہے کیا اس کانون سے مسلموں کو بھرمایا جا رہا ہے اصدود دین اوویسی جیسے تمام نیتا جو سی اے اے کو انٹی مسلم کہتے ہیں انہیں امیت چاہ نے صدھا جواب دیا ہے گرہ منتری نے بھارت کے کٹے ہوئے حصے سے جو الپ سنکھیک شرنارتھی آئے ہیں ان کی دھارمک پرطارنہ کی دردناک حقیقت ساجہ کرتے ہوئے یہ بھی ساف کیا ہے کہ کانون میں مسلموں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا سی اے کے مسلم ویرودھی ہونے کا کوئی ترک نہیں ویپکس ترسٹی کرن کی راد نیتی کر کر اپیسمنٹ کی پولٹکس کر کر وارٹ بینک کو کونسولڈیٹ کرنا چاہتا ہے میں ان کو وننتی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہو یہ مت کریے پورے دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ یہ اس دیش کا کانون ہے اس دیش کے مائنورٹیز یا تو کسی اور ویقتی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سی اے میں کسی کی ناغرکتہ لینے کا پراؤ دھانی ہے سی اے کو لے کر ایک شگوفہ یہ بھی ہے کہ یہ این آر سی سے جڑا ہے آدیواسی سمودائے کو بھی اس کانون سے ڈرانے جیسے حتکنڈے آزمائے گئے ہیں سی اے کے نام پر ڈیٹینشن کیمپ کا ہوا جیسی تمام فضول چرچاؤں پر شاہ نے بریک لگانے کے لیے جو کہا وہ بھی سنیے این آر سی اور سی اے کا آپس میں کوئی سمبند نہیں سی اے میں ڈیٹینشن کیمپ کا پراؤ دھان نہیں سی اے کا کانون ابھی چرچہ پر ہے ایک اس میں این آر سی کا کوئی پرویزن نہیں ہے دو اس میں کسی کی ناغرکتہ چھننے کا کوئی پرویزن نہیں ہے تین اگر ویپکس کو یہ چاہیے کہ ان سے چرچہ ہو تو کوئی بھی کانون کرنے سے پہلے اور باد میں سنسد میں چرچہ ہوتی ہی ہے تو دونوں کو مکس اپ کر کر آپ کیا لینا چاہتے ہو ابھی صرف سی اے چرچہ میں ہے ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں بتائیے اس کے بارے میں بہت گلت فہمی آ رہی ہیں ایسا ہے آپ سمیتا جی اتنی جاگروک پترکار ہے دیس کی جانیمانی پترکار ہے آپ بھی سویم ایک بار سی اے کو پڑ لیتی اس کے رولز کو پڑ لیتی تو معلوم پڑتا اس میں ڈیٹینشن کوئی کیمپ کی پرویزن نہیں ہے کندریے گرہ منتری نے سی اے پر وستار سے چرچہ کرتے ہوئے ویرود کرنے والے نیتاؤں پر قرارہ پراہار بھی کیا کندریے گرہ منتری امیت شاہ نے اوڈھف تھاکرے سے پوچھا کہ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی اے لاغو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے سی اے کا ویرود کر رہے راجیوں پر کہا کہ انہیں ہر حال میں سی اے لاغو کرنا ہوگا کیا اوڈھف جی بول سکتے ہیں کہ کانون نہیں آنا چاہیے میں آج ان کا احوان کرتا ہوں دیش کی جنتہ کے سامنے مہاراش کی جنتہ کے سامنے سپسٹ کریں کہ سی اے نہیں ہونا چاہیے ہندو سرنارتیوں کو باؤد سرنارتیوں کو جائن باؤد اور کرسچن سرنارتیوں کو ناغرکتا نہیں ملنی چاہیے ایک کیندر کا ویسائی ہے کیندر اور راجیوں کا ساجہ ویسائی نہیں ہے تو ناغرکتا کے بارے میں کانون اور کانون کا امپلیمنٹینشن وہ دونوں ہمارے سمویدھان کی دو سو چھیالیت بٹا ایک انوچھت کے مادیم سے اس کو سیڈیول سیون میں ڈالا گیا ہے جو کیندر کے اس کی تمام سکتیاں کیندر کو دی گیا سی اے پر راحل گاندھی کے ویروت کی وجہ بھی کیندریا گرہ منترے امیت شاہ نے پوچھ ڈالی ہے سی اے کے لاغو ہونے کی ٹائمنگ پر راحل گاندھی نے جو سوال اٹھائے اس کا جواب شاہ نے کچھ یوں دیا ہے راحل سمجھائیں سی اے کا ویروت کیوں کر رہے ہیں راحل گاندھی جو نیای آترہ میں بار بار سی اے بھی اٹھا رہے ہیں اور باقی ویشےوں پر بھی سرکار پر آروپ لگاتے ہیں کہ اپنی ویفلتاؤں کو چھپانے کے لیے کبھی سی اے لاغو کر رہے ہیں میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کونگریس میں آپ کی اچھی خاصی پہنچ ہے اس ویشے پر راحل جی سے ایک پر چرچہ کر کر دیٹیل پوچھلو وہ چرچہ نہیں کر رہے ہیں وہ میڈیا کو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میڈیا وہ چرچہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہمارا مو بند ہے مگر اس کمرے میں بیٹھ کر آپ کو انٹرویو کریں اور سمجھائیں جو وہ بول رہے ہیں وہ اتنا سمجھائے دے جنتہ کو راد نیتی کے اندر آپ کے نینے کو جسٹیفائی کرنے کی جیمداری آپ کی ہوتی ہے امید شاہ نے سی اے پر سارے بھرم مٹانے والا ساکشاتکار دیا ہے قانون کو لے کر کیا بھرم ہے کیا سچ اسے شاہ کے جواب سے جانی وپکش آروپ لگاتا ہے کہ سی اے مسلمانوں کے خلاف ہے امید شاہ کا جواب مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے آروپ ہے کہ سی اے سے مسلمانوں کی ناگرکتہ چھن جائے گی امید شاہ نے صاف کر دیا کہ یہ ناگرکتہ دینے کا قانون ہے لینے کا نہیں وپکش کیرل تمیلاڈو اور بنگال میں سی اے لاغو نہیں ہونے کا دم بھرتا ہے لیکن امید شاہ نے سپشت کر دیا کہ راجیوں کا نہیں یہ کندر کا آدھکار ہے سی اے کو وپکش از سموے دھانک بتا رہا ہے ساتھ ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ستہ میں آتے ہی اسے واپس لیں گے لیکن امید شاہ نے ساپ کر دیا کہ یہ سموے دھانک بھی ہے اور اسے واپس بھی نہیں لیا جا سکتا وپکش کی اس مانگ کو بھی امید شاہ نے سیرے سے نکار دیا جس میں کہا جا رہا تھا کہ سی اے کو واپس لینا ہوگا امید شاہ نے اس پر جواب دیا کہ ہم کسی بھی حال میں سی اے واپس نہیں لیں گے وپکش کا آروپ ہے کہ دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ دینا غلط ہے امید شاہ نے صاف کر دیا کہ دھرم کے نام پر دیش کا بٹوارہ بھی صحیح نہیں تھا شر نارتھیوں کا انٹرویو بھارت سرکار لے گی ویریفیکیشن وغیرہ ہے پورا جو گراؤن پہ تو چیکنگ ہوگی وہ سب تو سٹیٹ گورنمنٹ ہی کریں گے کیا ویریفائی کرنا ہے صرف پورٹل کے تھو وہ تو انٹرویو میں لے کر آئیں گے کہ میں بانگلہ دیش سے آیا ہوں دیکھیں میرا پورا نا ڈاکیومنٹ ہے اور وہ راجہ میں نہیں ہوگا انٹرویو انٹرویو راجہ میں بھی ہو سکتا ہے بھارت سرکار کریں گے ظاہر ہے سرکار نے ساری باتیں صاف کر دی ہے پھر بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ سیئے کی سخت درکار کیوں ہیں تو اسے کچھ آنکڑوں سے سمجھنا ہوگا پڑوسی ملکوں میں علپ سنکھیا کا آبادی پر ہوئے اتیچار کی کہانی جاننی ہوگی پاکستان جیسے کٹر اسلامیک ملک میں ہندوؤں کا حال دیکھی آزادی سے پہلے پاکستان والے حصے میں سال انیس سو اکتیس تاک پندرہ پرتیشت ہندو آبادی رہتی تھی اس کے دس سال بعد یعنی انیس سو اکتالیس میں ہندوؤں کی جن سنکھیا چودہ پرتیشت پہنچ گئے بٹھوارے کے بعد بنے پاکستان میں محض دس سال بعد انیس سو اکتالیس ہندو آبادی ایک دش ملو تین فیصد بچی پاکستان میں سال انیس سو اٹھانوے میں جھٹائے گئے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کل آبادی میں ایک دش ملو چھ فیصد ہندو ہی بچے پاکستان میں صرف ہندوؤں پر اتیچار ہوئے ایسا بھی نہیں سکھ عیسائی بھی پڑوسی دیش میں کٹر جماعت کے ٹارگٹ پر رہتے ہیں پاکستان سے الگ ہو کر انیس سو اکتال میں بنے بانگلہ دیش میں بھی علپ سنکھیوکوں کا یہی حال ہے انیس سو سینتالیس میں دیش کے بٹھوارے کے وقت تب کے پوروی پاکستان اور آج کے بانگلہ دیش میں تیس پرتیشت ہندو آبادی رہتی تھی سال دو ہزار ایک کی جنگنانہ میں بانگلہ دیش میں 89 دش ملو 6 فیصدی مسلم اور 69 دش ملو 3 فیصد ہندو آبادی کا آنکھڑا آیا یہی حال افغانستان کا ہے جہاں ستر کے دشک میں ستر ہزار علپ سنکھیک رہتے تھے وہیں آج کی تاریخ میں محض پچاس ہندو ہی بچے ہیں اپنے اپنے وطن میں مذہبی ان ماندیوں کا ظلم جھیلنے والے یہ لوگ جان بچا کر کسی طرح بھارت میں شرن لیتے رہے برسوں برس سے یہاں کی ناغرکتہ کی گوہار لگاتے رہے موڈی سرکار نے مظلوموں کی پکار سنی انہیں بھی بھارت میں سر اٹھا کر جینے کا راستہ دکھایا ہے ناغرکتہ سنشودھن ادھینیم کے نیم شرطیں جن پر لاغو ہوں گی انہیں تیرنگے کا سایا نصیب ہوگا جس سے وسودیو کٹمب کم کے سوطر واقعے پر چلنے والا بھارت دنیا میں عدویتیہ اسثان بنائے گا تیرنگے